راہ پلخار ہے کیا ہو ناں ہے راہ پلخار ہے کیا ہو ناں ہے پاؤں افگار ہے کیا ہو ناں ہے پاؤں افگار ہے کیا ہو ناں ہے چھپکے لوگوں سے کیے جسے چھپکے لوگوں سے کیے جسے چھپکے لوگوں سے کیا ہو ناں ہے وہ خبردار ہے کیا ہو ناں ہے وہ خبردار ہے کیا ہو ناں ہے راہ پلخار ہے کیا ہو ناں ہے ارے او مجرمے بے پر پر با دے ارے او مجرمے بے پر پر با دے ایک سر پہ تلوار ہے کیا ہو ناں ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہو ناں ہے چھپکے لوگوں سے چھپکے لوگوں سے کیا ہو ناں ہے قام زندہ تلوار ہے کیا ہو ناں ہے او مجرمے بے پر بے پر بے پروہ تلوار ہے کیا ہو ناں ہے شوکِ گلزار ہے کیا ہونا ہے ہائے رے لید مصافر تیری ہائے رے لید مصافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے سونا چنگل رات اندھیری شاہی بدلی کانی ہے سونے والوں جو راگتی رہی ہو جو رو کی رکھ بانی ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جمع جنا ہے راہ دل دل تھوڑا راہ ذاہ دشوار ہے کیا ہونا ہے ذاہ دشوار ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے گھر بھی جانا ہے مصافر کے نگی گھر بھی جانا ہے مصافر کے نگی نہیں گھر بھی جانا ہے مصافر ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے گھر بھی جانا ہے پار جانا ہے گھر بھی جانا ہے نہیں ملتی نہ گھر بھی جانا ہے ساتھ کے نگی گھر بھی جانا ہے آئے بگیری تو کہاں آئے کر ناؤں انمجھدار ہے کیا ہونا ہے دریاں کا جوش نشنا نہ بیڑا نہ نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سمبالو مجھے پچالو کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت نبی رحمت شفی اے امت آئے بگیری تو کہاں آئے کر ناؤں اے منجھدار ہے کیا ہونا ہے کونہ کونہ آئے تو آئے بڑی ناؤں وہ کڑی مال ہے کیا ہونا ہے اور وہاں نہیں بات بنانے کی مجان مجان وہاں نہیں بات بنانے کی مجان چارہ اکرار ہے کیا ہونا ہے وہاں پر قلب و رجع قیامت جو ہے رب کی بارگاہ میں کوئی بات بنانے کی مجان نہیں وہاں کوئی سفارش نہیں وہاں کوئی رشوت نہیں وہاں کوئی اس طرح کا تعلق داری کا سلسلہ نہیں چارہ اکرار ہے وہاں پر اپنے گناہوں کا اکرار کیے بغیر کوئی چارہ اکار ہی نہیں سوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے علماء شفاعت فرمائیں گے اولیاء شفاعت فرمائیں گے حفاظ شفاعت فرمائیں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن ایک دنیاوی مثال ہے کہ دنیا کے اندر تو آج ہم اپنا کام بنا لیتے ہیں تعلق داری کام آ جاتی ہے رشوت دے کر جان چھڑا لیتے ہیں کوئی اور اس طرح کہ ہم کام کر کے اپنی بات کو بنا لیتے ہیں لیکن وہاں پر جب رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنی فکر انگیز امام اہل سنت کی یہ سوچ ہے جو ہمیں دینے کی کوشش فرما رہے ہیں اے کاش کہ تصور قیابہ تصور آخرت ہمارے پیشے نظر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت یعنی زندگی کے اندر ہم اس کی فرما برداری کر کے قلب عرض قیامت کے لیے سرخ روئی کے لیے کامیابی کے لیے کامرانی کے لیے اس کو رازی کرنے کے لیے کچھ کام کرنے میں کامیاب ہو سکے کیا خوبصورت بات ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اب سفر بار ہے یعنی اب سفر جو ہے قیامت کا بڑا مشکل تصور کیا جا رہا ہے بڑا مشکل ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی ہے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں حقیم سعادت کی ابتداء کے اندر کہ جو موت کے وقت مردے پر صدمے ہوں گے اور جو ایک تکلیف ہے جو ایک عذاب ہے اس کی ایک صورت آپ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کا دل دنیا سے جتنا زیادہ لگا ہوگا تو مرتے وقت اس کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ دشوار ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کو چھوڑتے وقت جس کو جتنی محبت ہوگی مال سے دولت سے اپنی کسی بھی دنیاوی شہ سے اس کے لیے اس کو چھوڑنا گویا کے ایک عذاب کی صورت ہوگی اور امام حلی سنت اسی بات کی طرف اشارہ فرمارے کہ بلاخر جانا تو ہے سفر تو کرنا ہے موت تو آنی ہے لیکن اگر دل لگایا ہوگا تو سفر بار ہوگا مشکل ہوگا اور اگر اس دنیا سے دل نہیں لگایا ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگایا ہوگا آقا سے محبت کی ہوگی اب دنیا سے محبت نہیں کی ہوگی تو پھر یہ سفر جو ہے وہ بار نہیں بلکہ اس کا تو انتظار ہوا کرتا ہے تو آلہ حضرت اسی بات کی طرف اشارہ فرمارے ہیں دل ہمیں تم سے لگانا آگی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے نظر عمید نظر عمید نبت جائے جائے نظر عمید نظر عمید جائے یہ اب بس پیار ہے کیا ہو ناغے یہ اب بس پیار ہے کیا ہو ناغے کیوں رضا رضا ہاں کیوں رضا رضا اڑتے ہو ہنستے اٹھو اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہو ناغے ہاں جب وہ غفار ہے کیا ہو ناغے